ایک بار پھر سے رواز بڑھیں ایام اعداہ ہیں اور اب مسلسل ایک مگینے سے عزاداریوں میں بسروف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نواسے کا ان کے نواسیوں کا برسہ دے رہی ہیں اپنی عددداریوں کی قبولیت کے لیے اور اپنی دعاوں کی استجابت کے لیے اور گناہوں کی مخبرت کے لیے اور اسی طرح ہمارے جو شہدہ ہیں ان کے رفعت دراجات کے لیے باوازیں بلند سنوات پڑھیں اللہ علیہ وسلم محمد و علی محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا پل لسانی افہو قولی لا قول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السبی العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي خلق الانسان وعلمه البيان فشرفه ولا سائر الایوان بالنطق والبيان وكرمنا وفضلنا علاومم السابقة بالتسديق والایمان وهو آخر الخالقین ثم السلاة والسلام وعلى النبی المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الامجد قبل قاسم محمد اللہ والسلام اللہ علیہ وسلم محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد فقط قال المعصوم علیہ السلام ایوہا الناس اعطینا بسطہ وفضلنا بسبعہ العلم والحلم والسماحة والفساحة والشجاہت ومحبتا فی قلوب المؤمنین سنوات بڑھنا محمد اللہ اللہ علیہ وسلم محمد 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 شیعہ سننی دوستوں اور بائیوں کافی باقودت چکا ہے اور مختلف افراد نے اپنے اپنے انداب میں بڑھائے عقیدت مولا کے حضور انشاء ورکیے اللہ تبارک و تعالی سب سے اس بیوٹی کو اپنی درگاہ عالی میں قبول و مقبول فرمائیں میں ایک چھوٹا سا شریف اسلام اپنے جوانوں کے لئے اور اس کے بعد پھر جو ہے کچھ آرائز جو آپ کے سامنے خطبے کے کچھ انفاظ پیش کیے گئے تھے کچھ کے حوالے سے پیش کروں گا بسم اللہ ازدانِ کرامی یعنی جو میرے ذہن میں پشاور کے لئے یا دیگر جہوں کے لئے مطلب ہے مسائل ہوتے ہیں میں وہ زیادہ تر پیش کرتا ہوں ہمارے ہمیں پشاور میں دیکھا ہے جب میت ہو جاتی ہے تو لوگ قوصل اور قفن سے حتی نماز جنازت سے بھی دور باقتی میں دکھائی دیتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ ریالیٹی ہے اور اس کی مین وجہ میں کہا کرتا ہوں کہ عوام نہیں ہیں ہم ممبر پر آنے والے لوگ ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں ان کو جب آتا نہیں ہے تو آگے نہیں پڑھتے نہیں جب آئے گا مسئلہ آئے گا شہری مسئلہ ان کو سمجھ آ جائے گی پھر وہ جوان جو مولا کے نام پر کن نکال سکتے ہیں وہ جوان جو ساری ساری راہ مولا کے نام پر جو ہے ماتم کر دکھتے ہیں وہ جسی جنادے میں پانچ منٹ کے لیے ایسے شرکت نہیں کر سکتے ہیں وہ جسی مومن کو حصت دینے کے لیے آگے کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آنے کے بات ہے کہ آئے ان کو طریقہ آئی کہ میں آپ آج کو اپنا اپنی ذمہ داری ربا رہا ہوں کہ آپ جناب سیدہ ساہرہ کے سامنے آگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے علاقے کے پشاور کے عالم ہیں آپ نے ہمیں یہ سکھایا نہیں مجھے لیے تو جو ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے پوچھا نہیں تھا تو یہ خوصل جو دیا جاتا ہے میں واجب چیز vainے بتا رہا ہوں فرض چیز vainے صGenت چیز next قصطافت کہ اب رہا صرف واجب چیز جو ضروری ہے انتہائی ضروری ہے وہ بتا رہا ہوں تین چیزیں خوصل جو دیا جاتا ہے جو تین جوؤ times ميدس کی پانیوں کے ساتھ دیا جاتا ہے میرے جوان جڑے ہیں اس کو اور سے سنیں ایک تین پانیوں سے رسل دیا جاتا ہے مئیت کو دیکھیں سب سے پہلے تو مئیت اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہوتا ہے بندہ یا شہید ہے یا کچھ ہے اس عوالے سے خون اگر نکر رہا ہے یا خون نکلا ہوا ہے خون نگا ہوا ہے کوئی نجاست ہے بدل کے اوپر تو سب سے پہلے وہ نجاست دور کرنا ضروری ہے وہ پہلے آپ جس طرح سے بھی نجاست دور کر سکتے ہیں پانی کے ساتھ اس نجاست کو دور کریں وہ ساری چیزیں دور کریں اس کے بعد یہ نیت کرنی ہے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں خسل مئیت دے رہا ہوں جو بندہ خسل دینے والا ہے وہ نیت کرے گا آخر تک اس نیت پر باقی رہے کہ نیت کرے گا کہ میں خسل مئیت دے رہا ہوں اس مئیت کو واجب پر بضل اللہ کیونکہ ہر بندے پر واجب ہے اللہ بھلا کرے بعض افراد کا جو آگے ہو جاتے ہیں تو ہم سے ساخل ہو جاتا ہے وگر نہ کرونے رہے کچھ دن پہلے یہاں پہ ایک جگہ میں مجھے عیدر بھائی نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ڈیٹھا رہا ہے تو کہا کہ کوئی جنادہ وعدہ یہاں پہ نہیں ہے تو آپ کو اگر زحمت نہ ہو تو آپ آجیں کوئی دار دار کے ہمارے دوست ہیں بھائی ہمارے لیکن دار دار کے پہلے انہوں کو کہا کہ میرا بھائی یہ کہتنا جنادہ وعدہ ہو نہیں ہے کہ میں آؤں یا نہ ہو یہاں پیاد نماز ہے جنادہ پڑھنا واجب ہے مارک پڑھنا واجب ہے کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو کچھ پریسان نہیں ہے مارک پڑھنا واجب ہے سب کو ناکار ہے اگر ہم جنادہ میں ہونے کرو بھائی تیٹھ پانیوں کے ساتھ خسن دینے توجہ اس رماعت میں بھائیے گا ایک بھائی لی بھیر کے پانی کی بھیر کے پانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جوس نکالا ہو بھیر کا بھیر کے پانی کا مطلب یہ ہے کہ پانی عام پانی ہے اس کے اندر آپ نے بھیری کے پتے جو ہیں اس کے اندر میں لائے دیان رہے کہ اتنے پتے میں لائیں کہ وہ مضاف نہ ہو مضاف کا مطلب یہ ہے کہ پانی پانی ہے رہے صحیح ہے وہ اس کا رنگوزائی کا تبدیل نہ ہو دوسری بارٹی آپ لیں وہاں پہ ایک بارٹی بھی استعمال کر سکنے کو مصدر نہیں ہے لیکن اگر تین بارٹی آنے تو زیادہ بہتر ہے ایک بارٹی کے اندر بھیر کا پانی دوسری بارٹی کے اندر کافور کافور ڈالیں گے کافور بھی اتنا پانی کے پسندات ہے کہ مضافت ڈالیں گے زیادہ آپ نہیں ڈالیں تیسرا پانی خالص پانی آن پانی صاف پانی ہونا چاہیے صاف اور پاک میں فرق ہے ہم نے پہلے بیان کر چکا ہوں ممبروں پر پاک پانی ہونا چاہیے صحیح ہے پاک پانی ہو یہ تین بار اب میں یہ کو غسل دینا کیسے ہے دیکھیں جیسے آن اور آپ آن غسل کرتے ہیں یا جنابت کو غسل یا جمعہ کا غسل یا عیم کا غسل سوچو ہے زیادہ نے کہا بعض الفاظ ممبر سے شاید اتنے زیادہ زیبہ نہ ہوں کہ یہاں سے میں عذاب کروں جو طریقہ ہے میں ایک سیر میں دو نشانے لے رہا ہوں سوچو ہے زیادہ نے کہا صحیح کیا ہے نیت آپ نے غسل کی جیسے وہ کرنی ہے ویسے یہ بھی یا میت کے کرنی ہے واجمعہ کے کرنی ہے جنابت کے کرنی ہے جوڑ کے کرنی ہے صحیح ہے طریقہ کاری ہی ہے سب سے پہلے سر و گردن کو ان کے دو نا ہے جیسے اپنے سر و گردن کو میں کہا کرتا ہوں دو ہی سوڑے لاشوں کو نینا نا ہے ایک کھڑے کھلی لاش کو ایک لڑا کر لاش کو جنابت نے ایک لاش کو آپ ہمام کے اندر خوصل خانے کے اندر یوں خوصل دیتے ہیں دوسرے کو لڑا کر خوصل دیتے ہیں باقی جنابت نے اوئی خوصل ہے طریقہ کاری ہے پہلے سر و گردن کو دو نا ہے کو صحیح طریقے سے سر و گردن جیسے آپ اپنا دوتے ہیں ایسے میت کا بھی دو نا ہے سر و گردن کو دو نا ہے پھر اپنی دائی سائیڈ کو بالکل صحیح طریقے سے دے گئیں مثلا یہ میت ہے یہ میت ہے مثال کے دور پر یہ میت ہے تو ایک ہاتھ اس طرح نیچے سے جیسے بھی آپ جونے اس طرح سے ایک ہاتھ جونے اوپر سے یہ نیچے سے صحیح طریقے سے پانی اوپر ڈالیں گے اور یہ پورا پھیریں گے صحیح طریقے سے یہاں سے لے کر نیچے تر پاؤں کے ترمہ تر بے گسارہ کو کر دیں گے اسی طرح پائیں سائیڈ پر پائیں سائیڈ کو دوبارہ سے دھویں گے ایک بار پیر کے پانی کے ساتھ یہ مکمل خسل دیں گے سر و گردن دائیں جانے پائیں جانے کو دھویں گے یہ جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ کافور کے ساتھ بلکل ایسی خسل دیں گے سوجہ ہے دوسری بات جو ہے یہ کافور کے ساتھ یہ دیں گے سر و گردن کو ستویں گے پھر دائیں جانے پھر پانی طرف کو اب جب دو خسل دیں چونکہ آخر میں جو خسل دینا ہے وہ خسل خالص پانی کے ساتھ دینا ہے جس کو شریعت کی اسطلعہ کے اندر مطلق پانی کہا جائے گا خسل خسل کے ساتھ پیر کے ساتھ دے رہا ہوں کیا نام ہے کافور کے ساتھ دے رہا ہوں خالص پانی کے ساتھ دے رہا ہوں بلکل بیت جو ہے یہ تو جب یہ سارا اسی طرح سرو کرنا دانی جانے پھائی نہیں جانے یہ جب دیں چکے گی اب جو ہے یہ اس کے بعد تلفین کا مرحلہ آتا ہے کفر دینے کا مرحلہ آتا ہے کہ وہ پھر انشاءاللہ ورحمان کسی دوسری بجلس میں انشاءاللہ ورحمان بیان کریں گے جن کو سمجھ آگئی ہے وہ صلوات بڑھ دیں اللہ ورحمہ صلیحہ محمد عالی محمد ازدان اکرانی انتہائی ضروری مسائل ہیں بہت زیادہ ضروری مسائل ہیں اور میں کہاں کل کہاں کہ میری پورے پاکستان بر میں اللہ نے یہ شرف دیا ہے اور ایک ہی چیز ہے جس کے اوپر فخر سے میں فخر کرتا ہوں وہ جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ان کی عطا ہے اور جو ہے اور وہ کیا چیز ہے وہ یہی ذکر اہل بیت ہے کہ اللہ نے ہمیں دعفی کیلئے پورے پاکستان بر میں سامنے یہ ذکر کرتے ہیں ابھی کل آئیں کراچی سے وہاں بھی پڑھ کے میں کسی جگہ بھی یہ نہیں ہے کہ پشاور کے اندر مثلت میں یہ مسائل بیان کرتا ہوں دو دو سے یہ کہاں پہ نہیں میں جہاں پر بھی جاتا ہوں اور مسائل بیان کرتا ہوں اور میری تقریر کا محرص یہ ہی ہوتا محصول ہوتا ہے پوری تقریر بھول جاتی ہے لیکن یہ مسائل لوگوں کے دینوں میں رہ جاتے ہوں یہی میرا تفسیر ہے آخرتہ مرحبا ایک سلاحات بردر محمد بار مرحبا ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو میں یزید شکن خدبہ سنانا چاہتا ہوں مرحبا 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 لیکن میں یہاں پہ یہ برکت میر صاحب مرحبون اللہ تعالیٰ عنہ خریر کے رحمت فرمائے کافی عرصہ پہلے میں نے پشاور کے اندر مرحبا پہلی بار میں نے حضرت عباس علمدار کا خدبہ سنایا تھا اب جو ہے عزیزہ نے کہنا کہ عباس علمدار کا خدبہ میری یاداش کے مطابق پہلی بار ہم نے سنایا تو مجھے بات کا پتہ نہیں ہے تو آج ہم یہ تو میں نے کہہ سکتا کہ پہلی بار سنا رہا ہوں لیکن آج ہم آپ کو علی کے علی بیٹے کا خدبہ جو شام میں دیا ہے جزید کے سامنے دیا ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں لیکن اتنے خاموشی سے سنے گے تو پھر میں نہیں سنا رہا ہوں اللہ 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 لیکن کچھ غلط فہمیاں ہیں کچھ غلط فہمیاں ہیں وہ اپنی دور کر لیں میں نے بہت سے انٹرنیٹ بھی بھی دیکھا اور ادھر ادھر بھی دیکھا سنا بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ خدبہ جو ہے یہ دربارِ شام میں دیا ہے بلکل بھی نہیں ہے دربارِ شام میں یہ خدبہ نہیں ہے حضیدانِ قرآمین یہ خدبہ جوانوں کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ یہ خدبہ مولا نے مسجدِ امامی میں دیا ہے مسجدِ امامی میں دیا ہے اور اس کو مسجدِ جامی بھی کہا جاتا تھا یہ وہ جگہ تھی جو یزید نے اپنی فتح کے جشن کے لئے منتخب کی تھی توجہ ہے حضیدانِ قرآمین اور میں ابھی تھوڑا خفہ سے بندر بتا کے پھر خدبہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں دیکھیں حضیدانِ قرآمین شام وہ لوگیں کوفے میں مولا کا خدبہ ہے وہ کبھی پھر فنائیں گے اس خدبے کے اندر اور اس خدبے کے اندر بہت زیادہ فرق ہے کہ وہ مخاطبین فرق کرتے ہیں کوفے والے عالی اور عالی علی سے آشنا ہیں مولا کے حکومت وہاں پہ رہی ہے شام بلکل برعکس ہے توجہ ہے حضیدانِ قرآمین شامیوں کے پاس جو اسلام ہے وہ یزید کے بابا کا دیا ہوا اسلام ہے توجہ ہے حضیدانِ قرآمین شامیوں کے پاس جو اسلام ہے جب سے وہ مسیحیت یعنی عیسائی ہونے سے وہ جب سے مسلمان ہوئے انہوں نے اسلامی جو تبلیخات لی ہیں اسلامی جو ذہنیت لی ہے اسلام جو سمجھا ہے وہ شامی مسلمانوں سے لیا ہے اور شام کے اندر جو حکومت تھی وہ ابو صوفیان کے بیٹے کی تھی یزید کے بابا کی تھی بات سمجھا رہی ہے نہیں تو حضیدانِ قرآمین اس تناظر میں دیکھئے گا اب ان لوگوں کے دینوں کے اندر کیا ہے حدیث پر پبندی فضائل پر پبندی قرآن کی تبلیخ پر پبندی توجہ حضیدانِ قرآمین اس تناظر میں وہ یہ کیا سمجھ رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ باغی ہیں اور یہ لوگ جو آئے ہیں واقعا یزید نے بہت بڑی فتح حاصل کی ہے توجہ حضیدانِ قرآمین اس تناظر کے اندر یزید نے سفرہ مختلف ممالک سفرہ کو بلایا ہوا سفیروں کو بلایا ہوا اور سارے اپنے اپنی کرشیوں پر برا جمال ہیں اور کیا ہے دیکھیں آپ کے درمیان میں بات کرنا ہو رہے ہیں آپ کے درمیان بات کرنا ہو رہے ہیں حضیدانِ قرآمین اور یزید کے دربار میں تخصیر کرنا اور ہے بہت پہلی کی بات ہے یہاں ریتی نہیں ہے ریتی ریتی یہاں پہ یہ ادارہ تبلیغات ہے اسلام والے جو پرگام پر آتے ہیں تو ہمارے ایک بائی تھے انہوں نے کہا کہ آغا صاحب آپ اس میں تقریر کریں لیکن اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ شیعہ ہیں توجہ ہے حضیدانِ قرآمین پھر ہماری بھی خیر نہیں ہے آپ کی بھی خیر نہیں ہے حوال میں یہ پہنچ رہی ہے تو آپ کی بھی خیر نہیں میں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے کہا جناب امامہ نہیں پہنے میں نے کہا نہیں پہنے گے انہوں نے کہا جناب وعدہ جو میں نے اس طرح سے آئیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے جی میرے اتنی بازار میں چلا گیا اور تقریر شروع ہوئی انتفاق سے میں نے کہا سیدھا پیغمبر کا وہ پڑا کہ جو خدا پیغمبر نے پڑا تھا توجہ ہے لیکن ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ جناب حلہ بھلہ شروع ہوئی وہ کیا ہوا کیا میں محسوس کر رہی ہے لیکن اس وقت جوہنا سارے لوگ ہمارے تھے جوہنا تھوڑی تھوڑی آپ کی طرح تھوڑی تھے وہ بات کر دیں توجہ ہے تو وہاں نے ہمیں اشارہ کیا کہ بھئی مولوی ختم کرو سمجھے بھائی ہو کیوں اس لئے کہ حالات خراب ہیں زفر علی شاہ زفر علی شاہ تو کہا کہ بھئی حالات خراب ہیں یہاں سے نکلو صحیح ہے میں نے وہی پہ مجلس ختم کی وہ وہاں پہ نکلا کیوں اس لئے کہ مجھے پتا تھا کہ مومنین کا مجمع ہو رہے ہیں منافقین کا مجمع ہو رہے ہیں حالرین سمجھے بھائی زیزہ نہیں میں وہاں سے نکلا پتا کیا ہوں جہاں میں نے عبا جو ہے نا یہ نیلی کلر کی ہے تو وہ عبا جو تھی وہ کالی عبادیوں کالی عبا کی اوپر مسئلہ بن جاتا تو جو ہے زیزہ نے اچھا بات میں میں چھلی یہ بات چاہتا ہوں کو زفر علی شاہ کے بارے مجھے بتایا گیا کہ سارے لوگوں نے کہا کہ میٹنگ بیٹھی کہ بھئی یہ کون آیا تھا تو کس کو بلائے تھا کہا کوئی متقریر چلائی گئی انہوں نے زفر علی شاہ مرہوم نے ان کو کہا کہ اچھا یہ بتائیے یہ جو آیت پڑھ رہا ہے یہ محمد مصطفیٰ کی شاہ میں ہے یا نہیں بھجو عزیزہ نے کے نامی کہا ہے کہا ہمارے قرآن والی ہے یا شیعوں کے قرآن والی ہے یا ہی کہا ہے تو ہمارے قرآن والی کہا اچھا چلو آگے بھلو آگے میں نے قرآن کی آیت پڑھ رہی کہا یہ بتاؤ یہ شیعوں کے قرآن والی ہے یہ ہمارے قرآن میں ہے کہا ہے تو ہمارے قرآن والی توجہ ہے عزیزہ نے کہنا بھلو آیت میں نے جو میرے اس میں تھی میں نے پڑھی تھی آیتیں سارے آیتیں پڑھ گئے کہا ٹھیک ہے ہو ناشی آو توجہ ہے میرے بھائی تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اپنوں میں تقریر کرنا اور ہے اور باطل اور منافقین کے اندر تقریر کرنا اور ہے اور یہ ایک بات دربار والی میں نے آپ کو کہا کہ دربار میں نہیں یہاں پہ دوسری بات اور ایک بات جو ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے بیمارِ کرولہ بیمارِ کرولہ اب جو خاکہ ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں آتا ہے ایک لاغر سا امام کمزور سا امام توجہ ہے عزیزہ نے کہنا نہیں ہر لور امام نہیں یہ عالی کا شجاع امام ہے جو یزیدیت کو لرکا لے یزید کے دربار میں لرکا لے اور اپنی ایک تقریر کے ساتھ یزید کے تخت کو لڑ دے اسے عالی سے ننابنی لگے لے ماشاء اللہ اب جملے کی قدر کیجئے گا وہ بولی ہے کہ جو ذلف قار کے دور پر اپنے مخالف کو بچھا لے وہ عریب نے ابی تعالیب ہے اور جو کردار اور اپنی زمان اور اپنے کلام سے جلید کو بچھا لے ان سے زید الساجنی کہا جاتا ہے اب یہ حالات سمجھ میں آگئے حالات بڑے کم بھی یزید اب یہ وہ حالت کیونکہ محمد صاحب پر پڑی جاتی ہے میں نے بیان کرنا چاہتا سر بھائی اقدس قیدی بچے خواتین یہ ساری یہ سارا محول ہے اس محول میں ویسے بندہ بات نہیں کر سکتا اپنے گلے کے اندر تو ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں امامہ جلا ہوا باز جلے ہوئے یہ حالت ہے اور دوسرے جانے سارے مخالفین دشمن اس صورتحال میں وقباچا وقبا وہ تاغود جو ہے وہ دربار سجائے میں بیٹھا ہوا ہے اور جسارت کرتے ہوئے وہ یہ شہر پر رہا ہے لاؤ پر دنو حاشم بنو حاشم کا ڈھوم تھا نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی رسول آیا یہ کوئی خبر بابر نہیں آئی یہ وہ کہہ رہا ہے اب انہوں نے اپنے درباری خطیب کو بلایا تبجھو اب میں جو کہ پورا خطبہ شایل ہی پرسکوں لیکن جتنا میں پرسکوں گا پڑوں گا اگر آپ لوگ تھوڑا سا بینار ہوگا شایل ہوں لیکن تو وہ اس اس نے اندر خطیب کو بلایا خطیب کو کہا ممبر پر چڑھئے ممبر پر گیا اور ممبر پر جو ہے اس نے بیان شروع کیا اب بیان کیسا بیان ہے توجہ حضیدانِ گرامی بیان یہ ہے یزید کے فضائل یزید کے بابا کے فضائل اور یہ سارے جناب پر فضائل بیان کیے جا رہے ہیں جب یہ فضائل بیان کیے جا رہے ہیں اب یہی امام جو ہتکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے یہی جتوک کے اندر ہے ایک بار یہ امام علیہ السلام نیچے سے وہ جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس خطیب کو خطاب کرتے ہوئے کہا وَیْلَكَ اَيُّهَا الْخَاتِبِ وَیْلَكَ اَيُّهَا الْخَاتِبِ لَعْنَدُوا تُمْبَرْ اے خَتیبِ توجہ ہے لینا نکلہ لَعْنَدُوا تُمْبَرْ کیوں؟ اشترائت مرضات المخلوب بسخط الخالق تم پر وَعْنَدُوا تم پر بائے ہو تم پر لعْنَدُوا کیوں؟ اے خطیب تُو لوگوں کی رضا کے لیے اللہ کو نعاف کر رہا ہے لوگوں کی رضا کے لیے آپ اللہ کو نعاف کر رہے ہیں اب توجہ عزیزانِ اگرامی آج آپ کو مولا بتا رہے ہیں کہ حسینی خطیب کون ہوتا ہے اور یدینی خطیب کون ہوتا ہے جیو کس ہے جیو توجہ عزیزانِ اگرامی میں اپنے کلام تو نہیں کہہ رہا ہوں یہ مولا کا کلام ہے اور اس کو کہہ ربیات باپ میں جا کر میں آپ کو بیان کروں گا آپ کے سامنے آ جائے گی کیا ہے؟ آئیو الخاطب آئیو الخاطب اے خاطب کیوں؟ اس لیے کہ تو خدا کے لیے نہیں پر رہا اہل بیت کے لیے نہیں پر رہا پہ کرتے لیے پر رہا ہے صرف اس لیے صرف اس لیے کہ لوگ واعوہ کریں لوگ واعوہ کریں نیچ رکھ رہو اس لیے کہ تو اس لیے بھول رہا ہے اب جب امکو امکوہ بولا فرما دیا اور اس کے بعد یہ کلام کر دیا اب سناٹا یزید تھر تھر یزید کا جو وہ ہے وہ تھر تھر کام رہا ہے ہمت نے یہ کہ بات کر سکے آگے ممبر سالونی کے بیٹے نے لڑکا رہا ہے جسی عام نے نہیں لڑکا رہا ہے آپ سنیے گا یزید کے جملے سنیے گا عزیزان اگرامی مجھے نہیں پتہ کہ ایسے آپ نے سنا ہے پہلے یا نہیں سنا بارہ عزیزان اگرامی یہاں پر انہوں نے کہا اب بولا یزید کو خطاب کر کے فرماتے ہیں اب یہ آپ نے جا رہے تھے یہ کیا کہتے ہیں حدیثی کے صاحب نے سنیے اس میں آگر اجازت دیتے ہیں امام علیہ السلام یزید کو کہتے ہیں یا یزید اتعذن ری اتعرقہ حاضر آوار تمجھو اتقلم فیہ بکلام فیہ رضاللہ �ید اس سے ممبر ہے یہ ممبر ساری ممبر ہیں اور ان کو مولا یہ نہیں کہتے کہ اجازتوں میں ممبر پر بیجوں یہ نہیں کہا بلکہ کال نقلیوں پر بیجوں یار کیا سن رہے ہیں حضی اللہ علیہ وسلم لہجہ امیر المومنین والا ہے کیسے مولا نے جب داری طور پر خلافت بھی لی تھی حضرت علیہ علیہ السلام کو جب وہاں پہ آئے تھے ممبر رکھا گیا تھا تو جب ممبر پہ رکھا تھا جب پہلے پر پاپ رکھا جب دوسرے پر قدم رکھا پھر تیسرے پر قدم رکھا اور وہاں پر بیٹھے جہاں پہ نبی بیٹھتے تھے تو وجہ حضی الآینہ وہاں پہ بیٹھے جہاں پہ نبی بیٹھتے تھے امیز سے آگے نگا رہا وہاں پہ بیٹھے لوگ عجیب عجیے نظروں سے دیکھ رہے تھے یہ پہلے دینے پر قدم یہ دوسرے پر قدم یہ تیسرے پر قدم یہ کیوں وہاں پر بیٹھے جہاں نبی بیٹھے آئے لی آئے لی آ سمجھو حدیل آن اگرامی یہ وہاں پر جا کر بیٹھے وہاں پر وہاں پر بولا رہے ہیں یہ الفاظ استعمال کیے تھے ارے تم تمہارے بہجنوں میں یہ آوان ہیں آوان ہیں یہ لکڑیوں کا دیر ہے نمبر نہیں ہے تم یہ ریکھ رہے ہو آرے یہ تو آوان ہیں لکڑیوں کا دیر ہے میں تو مہد نبوت پر قدم نہیں کرے والا ہوں آہاں آہاں وہاں بولا کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں اچھا چلے آپ کے بیدارش مدعب بنا دیتا ہوں آہاں عزیزا نے کہنا بھی یہ بولا کی کیا کرامت ہے یہاں پر بنا بنایا ممبر ہے آہاں بنا بنایا ممبر ہے لیکن اس کو کہتے ہیں آوان وہاں پر کچھا لے ہیں یہاں پہ بنا بنایا ممبر اور ان کو کہا آواز یہ نکڑیوں کا دیر ہے یہ نکڑیوں کا مجھوہ ہے لیکن غدیرِ خم میں ممبر نہیں کجابیں پتانوں کا بنایا ہوا ہے لیکن ان کو کہتے ہیں یہ ممبر ہے کوئی فرق بتا رہے ہیں جہاں پہ بنایتِ علی بیان ہوں اگر وہ کجابیں بھی ہوں تو وہ ممبر ہوتا ہے جہاں سے بنایتِ علی بیان نہ ہو وہ ممبر بھی ہو تو لکڑیوں کا دیر ہوتا ہے توجہ ہے زیزہ رکھر حیدری توجہ ہے زیزہ رکھر پاکر فاطمینیہ علیہ وفاد بہا ہے حضرت اللہ فاطمینیہ وہ کتاب شناس سے پور پڑے گی کتاب شناس سے خطی نصرے پر جھاند ہے ان کے جملے الگ ہیں اور دیگر کتابوں کے اندر الگ ہیں توجو سماد فرمائے اب یہاں پر وہ کہتا ہے کہ یزید کے بیٹے نے کہا توجو یزید کا باپ بھی معا گیا یزید کا بیٹا بھی معا گیا یزید کے بیٹے نے کہا فاطمینیہ فرماتے ہیں کے یدید کے بیٹے نکالتے ہیں بابا، کرنے کے تو تفریر اختیار تو تیرے پاس ہے دست و تعاق تو تیرے پاس ہے گوش تو تیرے پاس ہے سور تو تیرے پاس ہے توجہ ہے ازمانہ نمی پارلومیٹ ساری عمادہ ہے سینر وی عمادہ ہے برپاس کروا لوں توجہ ہے ازمانہ نمی سادہ کہتا آپ لوگوں کا ہے سادہ چیزیں آپ لوگوں کے حال میں توجہ ہے لیکن یدید یدید تھا یدید نے کہا تو نہیں پیشاندہ کہا کیوں کہا یہ آلالبید ہیں وَرِسُ الْعِلْمَ وَالْفَسَاحَتَ زَقَّنْ زَقَّنْ یا علی یا علی یدید تیرہ ہے تم نہیں پیشاندے یہ عام خطیب نہیں ہے ایلم ان کو کوٹ کوٹ کر ماں کی گھنٹی میں ملا ہے وساط ان کو ملی ہے جو زَقَّنْ زَقَّنْ کی تعبیر مولا کی ہے مولا امیر المومنین کی ہے کہ انہوں نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا تھا آزَصَفْتُ الْعَلِمْ یہ علم قبول نچول ہے کہ رسول اللہ زَقَّنْ 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 کہ رسول اللہ نے مجھے زَقَّنْ زَقَّنْ کیا تھا میرے بائی میرے عزیز میرے دو سب ہر لفظ کے اگر میں نے تشریف کی بڑا حضمبہ ہو جائے گا مسئلہ لیکن علیہ دو سنئے گا زَقَّنْ زَقَّنْ کس کو کہتے ہیں دیگئیں ایک بار ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں ایک بار پرندہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے پرندہ جیسے دانہ لیتا ہے نا وہی دانہ جیسے وہ دانہ لیتا ہے ویسے وہ دانہ منتقل کرتا ہے جیسے وہ ہوتا ہے علی رہنگرہ میں وہ آگے منتقل کرتا ہے تو توجہ رسول اللہ نے کیسے علی علم سکھایا علی کو علم سکھایا کہایا کہ جیسے پرندہ اپنے منزے کو دکھاتا ہے جیسے اس میں تبدیلی نہیں لیتا جیسے اللہ سے لیا جیسے اللہ سے لیا رسول اللہ نے ویسے دیا علی کو اور جیسے لیا علی نے رسول اللہ سے ویسے دیا حسین کو جیسے حسین نے لیا ویسے علی زہن و ناملین کو دیا اور یہ دوائی کوئی اور نہیں دے رہا یزید دے رہا ہے لوگوں نے کہا لوگوں کی چیخ و پکار نکل رہی ایک بقول یہ مشہور جو ہے ایک بیمان سے ڈرتے ہو بولنے تو ان کو یزید کو خوف تو تھا کہ اگر یہ بولنے پر آگے تو ہماری بولتی بند ہو جائے گی سبجھو ہے حضید علی کرامی ہماری بولتی بند ہو جائے گی اب لوگوں نے کہا کہ بھئی بولنے بولنے عمام بھلی تہلالابی دین کو لوگوں کو پتا نہیں تھا بخام نہیں جانتے تھے وہ میں نے آپ کے پاس منظر میں شیعہ یزید علی کرامی یہ تو علی کو ڈاکر سمجھتے تھے علی کو چور سمجھتے تھے علی کو بے نمازی سمجھتے تھے علی کو جوہنا اور حسین کو باقی سمجھتے تھے یہ ان کو باقی سمجھتے تھے توجہ ہے حضید علی کرامی ان کا ذہن یہ ہے اب اس تنادور کے اندر یزید کو تو پتا تھا کہ یہ حقیقت میں کون ہے بخام ان کا کیا ہے اب یزید نے مجبور ہو گئے جب مولا کوئی یادت دی مولا آئے ہم دو سنائے پروردگار کے بعد توجہ سمجھتے تھے ہم دو سنائے پروردگار ہم دو سنائے پروردگار کے بعد اللہ نے کہا ایوہاں نا اوہدینہ بسطہ اوہ لوگو ہم وہ ہیں کہ جل کو اللہ نے چھ چیزیں عطا کی ہیں وَفُضِّلْنَ بِسَبْعَا اور ساتھ فضیلتیں عطا خون آئی ہیں توجہ اوہدینہ بسطہ یہ نہیں کہا کہ کیا فضیلت کو الگ رکھا عطا کو الگ رکھا توجہ ہے یا بیان کرے کون کون سا مطلع بیان کرے کہ جملے کا اس کے اندر بہت زیادہ مطالب ہوتے ہیں پھر مسئلہ بن جاتا ہے اوہدینہ یہاں پہ اوہدینہ بسطہ صاحب چھ چیزیں عطا کی گئیں وَفِضُلْنَ بِسَبْعَا صحیح ہے اوہدینہ توجہ میں دیتا رکھوں کہ نہیں اوہدینہ العلمہ والحلمہ والسماحہ مولا نے فرمایا ہمیں جو چیزیں عطا کی گئیں ہیں وہ علم ہے علم آدم کی فضیلت تھی آئے 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 بھائی تمجھو عزیز آنے کے رامی علم آدم کے لئے فضیلت تھی لیکن مولا نے اس کو اپنے لئے فضیلت نہیں قرار دیا آئے 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 آدم جب ملائکہ پر بلتری ملی تو فضیلت کی وجہ سے ملی وہاں پہ وہ فضیلت کہلائی اور مولا نے کہا یہ علم عزیز آنے کے رامی آپ شجاعت کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تلوار چلے توجہ ہے تلوار چلے لیکن میں شجاعت کے بارے میں نہیں بولوں گا یہ جو شہر کو کہا جاتا ہے یہ شجاعت خلط ہے شجاعت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ عقل ہو ہر جگہ پہ تلوار نکال لینا سجاد نہیں ہوتا جو بہتدار ہیں عزیزہ نکرامی شاہ بجا تلوار نکال لینا شہری کے ذریعے سے امت کو دمگیاں دینا یہ سجاد نہیں ہے بوقع اور محل کے حوالے سے اللہ کی رضا کے لیے اپنی طاقت کے ادھار کا نام سجاد ہے بسم اللہ پھر مولا نے فرمایا والمحبت فی قلوب المومنین یا علیہ اللہ کیا فرماتے ہیں والمحبت اور محبت تم مومنین سے فرمی ہیں یا علیہ او دینہ مولا نے فرمایا او دینہ ہمیں یہ فدیلت تیرے دن میں صادق پیر صاحب آپ کے دن میں وقاربائی آپ کے دن میں آپ کے دن میں لابی جس میں بھی لوگ بیٹھے ہیں مولا فرماتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے فرما دے لیے ہیں سوالے پر فخر کیا یدید نے دربان میں فخر کیا والمحبہ اور گویا بتانا چاہتے ہیں کہ جسموں پر حکومت اور ہیں جنوں پر حکومت اور ہیں زیروں پر حکومت ہے لکڑیوں پر حکومت ہے اجسام پر حکومت ہے دلوں پر حکومت ہم جکلے ہوں کی ہے کیونکہ میں نے آپ کو عرض کی کہ زیادہ مسئلہ ہے زیادہ تحصیل کروں وہ فضلنا وہ فضلنا اور ہمیں فضیلت عدا کی یا اس سی سے من نبی المختار محمد اللہ نے ہمیں فضیلت لی کہ محمد مصطفی ہم میں سے ہے توجہ ہے نبی مختار اب یہ نبی کا تشریح کرو مختار کی تشریح کرو یا محمد کی تشریح کرو پہلی جملہ کہوں گا محمد اسے کہتے ہیں توجہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف دی جائے ہیں یا آئی نہیں محمود اسے کہتے ہیں جس کے ہم بیان کی جائے ہیں توجہ خیر دونوں میں محمود اللہ کو کہتے ہیں محمد اسے حبیب کو کہتے ہیں بھئی الٹا ہونا چاہیے تھا نا اللہ کو محمد ہونا چاہیے اور اللہ کے حبیب کو محمود ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ ساری کائنات اللہ کی ہم بیان کر رہی ہے مخلوق اللہ کی ہم بیان کر رہی ہے انبیاء اسیاء علیاء یہ سارے سکان سماوات والارضی یہ سارے ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کی ہم بیان کر رہے ہیں تو اللہ کو محمد ہونا چاہیے اور محمد کو محمود ہونا چاہیے اللہ کی عباد آئی پوری قائنہ جس کی ہم بیان کرے اسے محمود کہتے ہیں اور خود محمود جس کی ہم بیان کرے اسے محمود کہتے ہیں مرشا اللہ آرہ تکبیر آرہ انسان حیداری سلامت اللہ محمد اللہ محمد میں زیادہ نہیں کھول جاتا کہ آپ یہ ہر تعریف کو بھی حمد نہیں آجاتا میں نہیں کھول جاتا لیکن میں صرف اتنا اشارہ کروں گا ان لوگوں کے لئے کہ کہاں سے یہ قسرت کا معنی نکالا محمود صلی مجرد ہے اور محمد اس میں کھول کسی کا یہ بھی محمد جو ہے اس کے اندر یہ تشدید آگئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے باپ تفقین میں گیا جب بابی تفقیل میں گیا تو بابی تفقیل میں معنی علیہ جاتا ہے کشرت کا معنی مبالغی کا معنی آجاتا ہے توجہ آگے بڑھتا اب یہ قول ہے نے فرمایا محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہے ہمیں اللہ رب العزت نے دیا ہے ومنا ومنا الصدیق اور صدیق توجہ عدیدہ نے صدیق ہم میں سے ہے توجہ عدیدہ نے صدیق کی قرام ہے تو شریف پروں چلو آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں جو صدیق صدیق صادق سے علیہ آم ایک ہوتا ہے صادق ایک ہوتا ہے صدیق صادق کا عام ہوتا ہے صدیق وہ ہوتا ہے جس کا کردار اس کے کول کی تصدیق کرے توجہ ہے عدیدہ نے عرامی اس کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے چلو یار میں آپ کے اندادے کے مطابق کہہ دیتا ہوں کچھ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں اور کچھ اللہ کے بنائے ہوئے صدیق ہیں جو مبائلہ میں جا رہے ہیں وہ جو ہے عدیدہ نے عرامی اب آگے پڑھتے ہیں یہاں تک نہیں ہیں اور ہم میں ہے اللہ کا شہر بھی رسول کا شہر بھی اللہ کا شہر بھی رسول کا شہر بھی اللہ کا شہر کون ہے یہ رسول کا شہر کون ہے توجہ ہے عدیدہ نے عرامی دیکھو نا بھئی دونوں میں فرق ہے ایک ہی جنگ ہے دو تلوارے ڈھوڑی ہیں جب ایدار ہو کر سکتے ہیں بسم اللہ ایک ہی جنگ ہے جہاں پہ دو تلوارے ڈھوڑی ایک صحابی کی ڈھوڑی ایک صحابی کی ڈھوڑی صحابی کی ڈھوڑی اکاشہ بینہر جی اکاشہ بینہر کی ڈھوڑی فوراں پہ نمبر میں دی لکڑی کی تدوارتی لوہے کو کاٹ رہی توجہ ہے عزیدہ نے کنام کی موجزہ ہے نا اجام ہے توجہ ہے موجزہ ہے اور یہ لوہے کو کاٹ کے بتا رہی ہے کہ تمہارا اصلاح ہو رہے ہیں ہمارا اصلاح ہو رہے ہیں توجہ ہے عزیدہ نے کنامی لوہے کو کاٹ رہے ہیں توڑی دیر کے بعد آیا ہی یا علیہ السلام ہے کہ یا رسول اللہ تلوار ٹوڑ گئی ہے توجہ عزیدہ نے کنامی کے تلوار ٹوڑ گئی ہے مولا خاموش یا رسول اللہ تلوار ٹوڑ گئی ہے مولا خاموش تیسری بار پوچھا میں اپنے انلاب میں بیان غرض ہوں پیر پوچھا کہ بھائی شبیر بھائی مولا تلوار ٹوڑ گئی ہے اب یہاں پر جنابی والا مولا خاموش میں عرض کروں گا زفر نقوی عرض کرے گا یا رسول اللہ ایک صحابی آتا ہے آدھی زبان سے کہتا ہے تلوار امنا کے لے لیتا ہے لکری لوہے کو کٹ رہی ہے یہ مولا بار بار مانت رہے ہیں اس کو نہیں دے رہے بار کیا ہے بہي، ان کو دے رہے ہو ان کو نہیں دے رہے ہو ان کو دے رہے ہو ان کو نہیں دے رہے ہو اللہ تعود ہیں کہ ایک بندے کی閉یدان اکرامی یا رسول اللہ کسی عقیب منلے کا کام بہر حقمت کے نہیں ہوتا تو پہنrid مجھے بتائیے کہ اس کے اندر حقمت کا ہے کہ وہ صحابی تھا میرا سپائی تھا اس کو اسلے کی سپھائی کرنا میرا کام تھا علی میرا سپائی نہیں اللہ کا سبھائی ہے اس کو اصلاح میں نہیں اللہ لے گا کراچی میں میں نے کہا پتھان کا اور پورے پاکستان کا آپ کو کیا کہوں میں نے کہا میرا میں نے ان کو کہا وہاں پہ کہا میں نے کہا کہ بھئی ایک طرف سارے وہ سلاچے میں مکس گہدرنگ تھی تو میں نے کہا ایک طرف پورا پاکستان ہے ایک جانے پشاور کا پتھان ہے اب میں دیکھ لیتا ہوں پشاور کا پتھان نارے میں جیتا ہے جو آپ جیتے ہیں تو چلے میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں ہی آپ لوگوں میں سے ایک ادنا سطح لے مل اور آپ سارے موالی میں نارہ لگاتا ہوں جواب آپ دے دیں مطلب چل جائے گا عدیدہ نگرامی نارے ہیلری ہاتھ نیچے ہاتھ نیچے ہیں اور نارہ وہ والا ہے کہ جس کو نام بھی بلند ہے اور جس کی بلندی کا اعلام بھی ہاتھ بلند کر کے کیا گیا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نارے ہاتھ ری ہاتھ ری ہاتھ ری ہاتھ ری نہیں ٹھیک ہے پرائے تو نہیں آبت رسول ہم میں ہیں ہم میں ہیں اللہ کا شہر بھی حریم ارتضاء آسد رسول آسد رسول سے مراد حمزہ سید شہدہ ہے وَمِنَّ الْتَيَار وہ جو پرواز کر رہے ہیں جنت میں وہ جعفرِ تیار بھی ہمارا ہے توجہ ہے عزیدان اگرامی اچھا پھر مولا آگے وَمِنَّا سِبْتَيْهَا حَذِهِ الْأُمَّا اور سِبْتَيْن کون یعنی حسن اور حسین وہ ہم میں سے ہیں اب مولا یہاں پہ پہنچے اب اس کے بعد مولا بیان فرماتے اجازت پڑھوں مولا اس کے بعد بیان فرماتے من عرف نہیں فقط عرف نہیں جو مجھے پیشانتا ہے وہ پیشانتا ہے توجہ ہے عزیدان اگرامی جو پیشانتا ہے وہ پیشانتا ہے جو نہیں پیشانتا تو میں ان کو پیشان کروا لیتا ہوں وَأَمْبَاتُهُ بِعْنَسَبِ وَحَسَبِ آؤ جو پیشانتا ہے وہ پیشانتا ہے جو نہیں پیشانتا آج آپ کو میں اپنا نصب بھی بتاتا ہوں حَسَب بھی بتاتا ہوں مولا یہ نصب کی بات جو فرما رہے ہیں نصب سمجھتے ہیں نا نصب کس کو کہتے ہیں نصب یہ میں زفر علیشہ میرا باپ ابراہ علیشہ توجہ ہے نا عزیزہ نگرامی میرا دادا سید علیشہ ہے میرا پردادا پھلا میرا نام کس کی نصب معلوم مولا پیلو نقیم یزید کے دربار میں کبانگ دوحل للکار کر یزید اور یزیدیوں کو للکار کر اپنے حسب اور نصب کا ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ اس دربار کے اندر اگر کسی کے نصب موجود ہے تو وہ میں ہوں باقی سالب نصب ہے اگر نصب معلوم ہے تو بتاو اچھا یہ حسب کس کو کہتے ہیں بسم اللہ میں نے کہا نہیں کرے کہ لفظ کے تشریف کروں مسئلہ بنتا ہے نصب کہتے ہیں اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نصب میں مسئلہ میں میں نے تو خدا کو پیسے نہیں دی کہ مجھے سید بنا دے مجھے عبرار علی شاہ کے ہاں پھینج دے زہدی صاحب نے نہیں دیے تو جو ہے کارمی صاحب نے نہیں دیے عبرار علی شاہ کے ہاں پھینج دے عبرار علی شاہ کے ہاں پھینج دے اچھا یہ کیوں سید بنا یہ سوڑن نہیں ہے میر شاہب آپ کو بھی سید بنا دیتے تو آپ بھی بن جاتے نالین پتہ نہیں سید ہے یہ نہیں مجھے نہیں پتہ اس کا ہے سید ہیں آپ اچھا آپ سید ہیں توجہ عزیزہ نے جاتا ہے بغیر بھئی آپ یہ کیوں یہ کیوں پھر کب توجہ ہے عزیزہ نے کہنا یہ ایسے نہیں ہے اللہ عادل ہے اللہ نے اگر کسی کو صحیح بنائے تو کسی وجہ سے بنائے توجہ ہے توجہ ہے عزیزہ نہیں غیر وجہ سے نہیں بنائے اور آپ کا یہ وجود صرف نہیں ہے عالمِ ارواح میں بھی آپ کے اوپر ولایت جالی گئی تھی توجہ ہے عزیزہ نہیں پھر کبھی بنوں گا پھر کبھی بنوں گا لیکن آج میں صرف اتنا آپ کو اشارہ دیے جا رہا ہوں یہ نسلیں جو بنی ہیں جیسے نبیوں کو نبوتیں ملی ہیں نا جیسے نبیوں کو نبوتیں ملی ہیں نا کسی چیز کے اقرار پر ملی ہیں ویسے یہ نسلیں بھی جو ملی ہیں کسی چیز کے اقرار اور انتہار میں ملی ہیں بھجو عزیزہ نے گنا چاہیں آگے پھر کنوں میں حسب کس کو کہتے ہیں حسب کہتے ہیں کردار حسب کہتے ہیں کردار بعض لوگ نصف کے آبادے سے سید ہیں کردار کے حوالے سے سوال اللہ بھجو ہے عزیزہ نے گنا کردار کے حوالے سے نہیں سعداد میں معافی چاہتا ہوں لوگ آتے ہیں آپ کے گھنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں میں نے علماء اور مشتہدین کو ممبر پر سید آیا اور ممبر پر مشتہدین کھڑے ہوتے ہیں سعداد کے اقترام میں میں نے دیکھا ہے جو سید کو دے کر تین بار سلوات پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں مشتہدین ورفع علماء یہ آپ کا اقترام ہے یہ آپ کی عزمد ہے لیکن عزیزہ نے گنامی یہ تو بتاؤ تیرا نصف تو سب سے آلی ہے لیکن تیرا کردار کہاں ہے تو جو ہے عزیزہ نے گنامی تیرا کردار کہاں ہے فبائد المشاہد نامی یہ کتاب ہے اور جعفر شوصری نے لکھی ہے آیت اللہ جعفر شوصری نے وہ لکھتا ہے سید وہ ہے کہ جو نصف کے حوالے سے بھی سید ہو نصف کے حوالے سے تو اللہ نے تمہیں بیج دیا ہے کردار کے حوالے سے خود سید بن گا لکھا کردار سے بتاؤ نصدیق کرو ہر حوالے سے سید جیسے نصف میں سید اللہ نے بنا دیا اب تیری نمازیت سب سے زیادہ ہوں تیرے روزیں سب سے زیادہ ہوں تیری صحابت سب سے زیادہ ہوں تیری گھر کے عورتوں کے پردے سب سے زیادہ ہوں جو ہے عزیزہ نے گنامی تم آگے ہو تب تو تم مرشد بنتے ہو تب تو تم پیر بنتے ہو مرشد کا کیا مطلب ہے ہدایت کرنے والا جو مرشد کسی جانے بھی دائد کرے گا اپنی جانے بڑھائیں مرشد وہ ہوتا ہے جو تم ہی خالق سے اٹھائے اور خالق سے اٹھا کر خالق سے ملا دے تو بچوں ہے دیدہ نہیں یہ اس سے ملا دے اچھا جاتی جاتی پڑھتا ہوں میں بس چونکہ تھکاوٹ کے آسار میں زیادہ دیر نہیں پڑھ سکتا لیکن میں دو چار جملے پڑھوں گا بولا فرماتے ہیں توجہ ہے مولا فرماتے ہیں مینہ کا بیٹا میں مکہ کا بیٹا میں سفاہ کا بیٹا میں ہوں اب بیٹے کی ڈیفنیشن کروں نہیں کرتا توجہ وزیدہ نے گرامی یہ مولا نے فرمایا آپ اس کے بعد مولا جا فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو ہوا کے اندر لے جانے والی سواری آمری کی پڑھ راق دے توجہ وزیدہ نے گرامی اس کے بعد مولا فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں میں اس لیے بھی من المسجد الحرام من المسجد الحقصہ میں وہ ہوں کہ جس کو سیر کرائی گئی مسجد حرام سے مسجد عقصہ دا پھر مولا فرماتے ہیں میں وہ ہوں علیدہ نے گرامی جس کو لے کر جائے گیا کہاں قابقہ حسینہ اور عدنہ کی مندل پر بات کیا گیا اور مولا فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو میں وہ ہوں کہ جو فرزند مصطفیٰ ہوں انا بنو علی المرتدہ میں علی مرتدہ کبھی نہ ہوں اب آگے پڑھنے دیں مجھے کوئی چھومنے پڑھنے دیں اور دو چھومنے زیادہ پڑھوں گا نیننوے فضیلتیں مولا میر المومن ان کے علی سین الابیدین نے بیان کی پہلی بیان کر رہا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں میں وہ ہوں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے متکبرین کی ناک کو زمین پر رگنا ہے تو وہ انہیں خرمہ نصیب ہوا ہے اس بات کو خراتی ناک کو کہتے ہیں میں نے رگنا ہے ہم نے رگنا ہے میرے جب نے رگنا ہے کھن کو کہا جا رہا ہے دبت جو ہے عدیدان کے رامی ان کو کہہ رہا ہے انہ بنو انہ بنو آہ میں اس کا بیٹا ہوں منظر ببینہ یعنی رسول اللہ بے بے صفین صحیح مولا فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ جو رسول اللہ کے ساتھ تھا ہر میدان میں ایک تلوار کے ساتھ نہیں دو دو تلواروں کے ساتھ وَبِرُمْحَو وَبَتْعَنَا بِرُمْحَتَيْنِ وَبَتْعَنَا بِرُمْحَتَيْنِ اب جو لسنو گے میں چمل کو میں جن لوگوں کو بیشارہ تھا بیشارنے والے کا بیٹا میں ہوں صفین میں جن کو بیشارہ داؤں کا بیٹا میں ہوں نحرواں میں جن کو بیشارہ داؤں کا بیٹا میں ہوں دو وجہ عدیدان کے رامی آخری جھونڈا مولا فرماتے ہیں میں کس کا بیٹا وَبَتْعَنَا بِرُمْحَتَيْنِ یہ سارے میں نے درمیان میں چھوڑ دیئے مولا فرماتے ہیں کس کا صحب من منام اللہ فی قلب المنافقين میں اس دیر دبیتا ہوں دو وجہ عدیدان اگرانی میں اس دیر دبیتا ہوں جو اللہ کی کمان سے نکلا ہے منافقین کو بیشارنے کے لئے میں اس دیر پہ بیٹا ہوں جو منافقین کے قلوم میں بے بست ہے اور پھر مولا بیان کرتے ہیں حدیدو میں یہاں پہ روک رہا ہوں خطبہ جب عوج پہ پہنچا اور جناب حسن حسین کا ذکر کیا فاطمہ کا ذکر کیا اب ہر شل مچ گئی ہر جانب یزید نے دیکھا پیری یزیدیت کا تخت اُلٹ گیا ہے اس وقت انہوں نے کہا آذان دو توجہ آذان دو آذان میں جب مؤذن نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ جب یہ کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ مولا نے فرما شہدہ شہری ودمی و لحمی یزید تو کیا ہے تیری تو زبان پر صرف یہ آ رہا ہے میرا خون بھی یہ شہادت دیتا ہے میرا خوش بھی یہ شہادت دیتا ہے میرے وجود کا بال بال اس کے شہادت دیتا ہے اچھا پیر کہا اس خطیب نے اس نے واضن نے کہا کیا تھا اشہدو انہ محمد رسول اللہ جب یہ کہا سید تو یہاں پہ تاریخ کے علواء ہیں مولا نے بکار کر اس کو کہا کیا مولا نے بکار کر کہا کہ بتا یہ آدھ جد دو آم جدی یہ تیرا جد ہے یا میرا جد ہے سمجھو ایک جملہ کہوں تاکہ تقریر کرنا چھوڑ ہو جائے کیوں کیوں یہاں پہ آزان کے لوائی مولا نے خطبہ دے جائے یہ کون ہے کون سیدید ایدان کروا رہا ہے کون سیدید جو اینا دعواء کروا رہا ہے مولنے کے کوشش کرونا بکار بھائی ماشاءاللہ علید آن اکرامی ابھی کچھ دیر پہلے تھا کیا ہے لی بابا علید آن اکرامی کچھ دیر پہلے تک یہی تو شیر پڑھنا تھا کہ نہ واہی آئی ہے نہ کوئی رسول آیا ہے علید آن امیدین نے بتا دیا تو وارث رسول ہے وہ تیرے ہی دربار میں تیری زبان سے کہلوائے گا محمد الرسول اللہ مرحبا تیری زبان سے کہلوائے گا مرحبا یہی تو کہتے ہیں یہی وارث رسول ہے بس عزیز آن اکرامی مرحبا ختم کر دے میں نے تقریر عزیز آن اکرامی خطبہ جو مولا نے دیا خطبے نے حلسل مک بچا دی مجبور ہو گیا یہ جی کہ رہائی کی خبر لے لیکن عزیزو ایک جملہ تو جن جملے کہوں گا مولا کے اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا مولا نے کوفا میں ایک جملہ کہا جو رونے کے لئے آئے ہیں دراصل تین جنادوں کا ذکر میں نے کرنا ہے لیکن شاید دو کا کرنا ہے مولا نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو صبر کے ذریعے مارا صبر کے ذریعے کس کو مارا جاتا ہے دیکھیں اس خطبے بھی ہے کہ میں عزیزو سابرین کا بیٹا وہاں پہ صبر کے ذریعے کس کو مارا جاتا ہے دیکھیں عربی میں جو شکار کرتے ہیں جو شکار کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ہر جانور کو ہر ہتھیار کی ذریعے سے نہیں مارا جاتا hayda اور ہر طریقے سے نہیں مارا جاتا باس کو میں استنانisa мир آپ کو سمجھالے زیادہ دیر میں نہیں رکنا جاتا بعض ایسے جانور ہوتے ہیں بعض ایسے شکار ہوتا ہے جس کو پتہر سے مارا جاتا بعض ایسے جانور ہوتے ہیں جس کو تیر سے مارا جاتا ہے بعض ایسے جانور ہوتے ہیں جس کو نیدے سے مارا جاتا ہے سپجھو ہے دزان کرامی پر بات تحمانے کا طریقہ بھی علب دکھتا ہے بات کو کھاتا ناکہ مارا جاتا ہے ہین مارنے والا ہوتا ہے ادادرانی سیلش ہوتا لیکن اگر کسی جانور کو اس طرح سے مارا جائے چاروں طرف سے جس کو غیر لیا جائے واہ واکھی باہ چاروں طرف سے جس کو غیر لیا جائے جس کے پاس جو بھی عصدہ میرے بھائی نے نوحہ پڑا 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 پیالا جزدناک نوحہ پڑا جس کو ہر کانب سے گئر لیا جائے جس کے پاس پتھر ہے وہ پتھر مارے جس کے پاس دیر ہے وہ دیر مارے جس کے پاس نیدہ ہے وہ نیدہ مارے عدداروں جملہ سنو گے اس چانور کو اتنا مارے کہ وہ تڑکتا تڑکتا مر جائے بس قانداروں مولاد عیر البیدی نے کہا میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جس حسین کو پھیل کر مارا گیا تقمہ تڑپا کر مارا گیا عجر و خمال اللہ جس کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا ہاں جا جارانے سنگل شوعدہ جو جنادے تمہیں بتانا چاہتا ہوں حسین کیسے نہیں تڑپے مونگے دیکھیں ایک چھوٹا زباقے اور پھر آکے بڑھتا ہوں دیکھئے حضیدان اکرامی ایک جگہ پر نیزی پر مولا حسین کے سر آگے نہیں جا رہا روح ہے آہا احتیال زمنی روح ہوگی ظالم قریب آیا مولا کے اور مولا کی پشت پر ظلم کی داختان رکھا بہت مشروع مولا کہتے ہیں ظالم مجھے کیا بتا ہے میرے بابا کا آسر کیوں نہیں جا رہا وہ ظلم کرتا ہے اب حضیدانی سید شہدہ ایک بار علی زین اللہ بدین نے کہا دیکھو میرے باب دل کا سکون سکینہ کہا ہاں ہے سکینہ کہا ہے حضیدانی سید شہدہ دیکھو شاید سکینہ ادھر ادھر ہوگی حضیدانی سید شہدہ دیکھا اب زینب ڈونڈنے جاری ہے سکینہ کہا ہے حضیدانی سید شہدہ دیادہ دیر میں یہاں پہ نہیں روکنا چاہتا ہاں عددار ہو سکینہ کو جا کر دیکھا نا وہاں پہ دیکھا ایک برکا پوچھ بی بی ہے جو پیار کر رہی ہے باروں میں اومنیاں پھیر رہی ہے پہ پیار سے پھیر رہی ہے جیسے زینب کو خمرانے دیکھا کہ کوئی تو ہے جو سکینہ کو پیار کر رہا ہے حضیدانی سید شہدہ کوئی تو ہے جو سکینہ کو پیار کر رہا ہے پوچھنے میں بتائے وہی بونجی بی بی ہو سکینہ تو روتی ہے لوگ تمام سے مار دے ہیں سکینہ تو روتی ہے لوگ نے لے مار دے ہیں تو کون سے بی بی ہے جو یہ دہی ہو جو سکینہ کو اپنی آغوش بھی لیے ہو بی بی نے پکار کر کہا آرے بیٹی نینا مجھے پیچار میں کوئی اور نہیں میں جنب البقی کی ٹوٹی ہوئی کمرزے ٹوٹی ہوئی پچھنیوں کے ساتھ تیری مائی ہوں آج 29 ہے ایک روایت کے مطابق حسین کی چھوٹی بیٹی کی شہادت کی آیا ہے اجادت ہے ادرداروں تو جنادوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں ایسے جنادے جس پر بہادروں نے چیخ اگھا دی فریاد بلد گری اور چیخ کروئے آواز سے آواز سے روائے عددارو دو جنادے اور دونوں بیٹیاں ہیں ایک نبی کی بیٹی ہے ایک حسین کی بیٹی ہے واللہ واللہ عددارو دونوں دونوں بیٹیاں ہیں عددارو ایک حسین کی بیٹی ایک نبی کی بیٹی ہاں جب نبی چلے گئے تو لوگوں نے نبی کی بیٹی کی پچھلیاں پر دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آدھدارانی سید شہدہ جب نبی دنیا سے گھر گئے نہ گھر نہ رو تو نبی کی بیٹی کو دربار میں بلایا گیا سماتے مارے گئے گوشوارے جنابے زہرہ سے روایت میرے گوشوارے گئر گئے میں کہوں گا نبی کی بیٹی تیرے بھی گوشوارے گئے حسین کی بیٹی کی بھی گوشوارے چھلے گئے لیکن نبی کی بیٹی تیرے سر پر پردہ وجود تھا حسین کی بیٹی شام کے دربار میں گئے شرابیوں کے دربار میں گئے ان کے سر پر پردہ نہیں تھا آنا جارو میں کہوں گے نبی کی بیٹی آنا نبی کی بیٹی تیرے پسلیاں دولے گئے حسین کی بیٹی تیرے گھلے میں سو کے خانار نہیں تھا آگا روکھو روکھو باتا رو رونے باتا باس 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 حضر دہرہ نہیں شہدہ شوارے بسلیاں جب ٹھوٹی بلا میں ابھی مسائب جنابی زہرہ کینے پڑھنا چاہا جائے دہا لیکن کن مسائب کا انٹہا کب کرتا چلا جب فاتح خیدہ حضر دہرہو قاسمہ بیٹی مولا آپ اور میرا مولا جو رونے والا نہیں ہے جو سفر کفال ہے اجبر و صابرین ہے مولا نے بروایا وہ اجبر و صابرین ایک بار اس نے پریاد کی مولا نے پریاد کی اللہ را عظالمون تمہیں کتنا مولا ہے اور کتنا غیرہ ضغم ہے ادھارہ مجھ سے چھکا دی رہی آجر کمال اللہ بلدہ بڑا گہرا ضغم ہے میں کیا کہوں گے جس ضغم کی وجہ سے ظاہرہ تقبیرت و حیرام صرف ایک حال سے کہتی تھی بھائے 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 اٹھارہ سال میں اٹھارہ سال میں نبی کی بیٹی دیواروں پر سہارہ رہتی رہتی سنو گے یہ کتنا غیرہ ضغم تھا جو بیٹی کے پہلوں پر آیا تھا واللہ علماء نے لکھا ہے کہ زہرہ اتنا کہنا زخان تھا ظاہرہ پرداشنی کرسل دی تھی کہا حسین کو بنایا حسین آؤ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ زہرہ میں کو برا آؤ ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ چاہ بچوں کو بنایا آپ دیکھوانا میرے بھائیو جب ماں بیمار ہوتی ہے ماں بیمار ہوتی ہے ادھارہ تو بچوں کے ذہن کے ہوتا ہے کہ ماں دعا کرے گی اپنی شہدیابی کے لئے ہم آمین پہیں گے ماں زہرہ جیسی ہو بیٹی زینب جیسی ہو ماں ماں زہرہ جیسی ہو بیٹا حسین جیسا ہو ماں نے ہاتھ اٹھائے بیٹوں سے کہا آمین کہی اللہ اب اس مقزارہ کیا کہتی ہے بروردگارہ عجل مفادی بروردگارہ زہرہ کمود لینی زہرہ کمود دے دے عجل مفادی بس عددہ رو یہ پہلا جنادہ ہے جس جنادے پر فریادی علی نے ایک اور جنادہ ہے جو شام کے زندان میں ہے چھوٹا سا جنادہ ہے اٹھانے والا سے ہوئے گا ہے عجل مفادی عجل مفادی عجل مفادی ایک ایک دنیا سے کہی ایک دنیا سے کہی اللہ تیرے جسم پر زخموں کے لشان تھے لیکن تیری در تک کے مرنے کے بعد تو نہیں ہوا لیکن حسین کی بیوئی اس دنیا سے چھلی گئی مرتے مر گئی حسین پر رونے کی اجازت نہیں مر گیا آدھا دار و آخری جمل زمان بھرائیے گا بس آدھا دارا نے سیدو میں کہوں گا یہاں میں کہوں گا پیار و ننوار میں روایت ہے کہ جب جناب زہرہ کا باب اس دنیا سے گیا جب زہرہ کا باب اس دنیا سے گیا تو ایک بار جناب زہرہ نے علی سے کہا علی آپ نے آخری بغفے میرے باپ کو غصر لے دیا مولا وہ پیغمبر کی کمیسٹو ہے وہ مجھے دیکھا دو مولا نے کہا تو برداشت نہیں کر سکیں گے تو تو پیغمبر کا نام ازنا بس کی روحتی ہو اور پتا نے کہا تو میں باستہ پیغمبر کا باستہ دیا نا باستہ جب دیا نا آدھا دارو باستہ جب دیا نا تو یہ نابع علی مردادہ نے وہ پیراہن لے کر آئے علی مردادہ آخری وہ پیراہن لے کر آئے درور سے جب جناب زہرہ نے دیکھی نا وہ پیراہن توڑتی ہوئی گئی اپنے رخشار اس کا پیراہن کے اوپر رکھے خفا وشا اس کے اوپر خش آ گیا میں کہوں گا رسول اللہ کی بیردی تو نے سیر رسول اللہ کی پیراہن دیکھی ہے اس پیراہن کے اندر تیر تو نہیں تکے گا باستہ 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 علیہ السکینہ کے کیا کہتے باستہ باستہ کہا ہے ہاں عزادرہ نے سید شہلہ آپ نے سنا ہوگا عزادرہ نے بچوں کے سامنے لبکیوں کے سامنے بیٹیوں کے سامنے زخم والی چیز پیچنے کی جاتے ہیں زخم والے لاشت پیچنے کیے جاتے لیکن ہائے یقین ملغون نے ایک تس کے اندار وہ سینگ پسر لکھایا جناب سکینہ کے سامنے جناب سکینہ زندان میں ہے بیدی و مادر تبری والدہ موتمر روایات میں ہے موتمر روایات میں کیا ہے جب ہاں زندان میں ایسے بہرام بکا ہے کہ انہوں نے لکمات مجھو ہا عزادرہ نے اپنے چہروں کو پھر رہی ہے شکت جیو بہا جربانوں کو جاکیا ہوا ہے اور زندان کی خواب سینگ پھر کمرہ اپنے سال میں گار رہی ہے حجر رکھو محمد اللہ جناب سکینہ نے کیا لکھا جناب سکینہ نے لیکھا جناب سکینہ نے لیکھا یہ دست کے اندر کچھ لے کر آئیں رو کر کہتی ہے میں نے تمہیں کھانا تو نہیں مانگا میں نے تمہیں کھانا تو نہیں مانگا اب عزادرہ نے سید شہدہ ایک روایت کے مطابی ایک روایت جنہ روایت کے مطابی جناب سکینہ کے آبوش پہ انہوں نے سر دیا نہیں بلکہ حسین حضروفت سے وہ مال ہٹایا حسین کی ذلزوں میں ہاتھ اٹھایا اور حسین کو اٹھاکا جناب سکینہ کی طرف پھینے لیا حضروفت سے وہ جناب سکینہ کیا حضروفت سے وہ مال ہمارے مولا تمہیں کوئی بھانگا نہیں سوائے غرہ حسین کے اب سکینہ نے کیسے اپنے باپ کر سر اٹھایا بادشان سال کی بچی ہے حضرہ دار سر اٹھایا حضروفت سے وہ روح ساروں کو حسین کے روح ساروں پر رکھا اپنے اپنے خوٹوں کو وہ سیل کے گلے پر رکھا رو رو کر کے دیا من اللہ دی احتمنی بھی سے غریص دی بابا وہ کون تھا جس نے مجھے اتنی چھوٹی عمر میں عطیق کر دیا بابا کا وہ تیرے گلے کی گرر رگیں کھاٹنے والا کون تھا بابا میرے بال موچے گئے بابا مجھے تماشے مارے گئے بابا میرا کامن جنایا گیا بابا عجر رکم اللہ عجر رکم اللہ بس اللہ تعالیٰ نے سیل شہدہ بی بی ہم ماتم کر رہی ہیں ماتم ماتم کرتے کرتے ایک بار بی بیوں نے محسوس کیا سکینہ کیا بھول نہیں شکئی زیادل م translation کا برحیب بن مرگی سکینہ جل BJ سکینہ کانیم استعالی کمالالہ عجل رحمت اللہ بدبالِ سکینہ کے لئے غسالہ کو بھلایا گیا عدداروں غسالہ کو بھلایا گیا اور میں کیسے بیان کروں عدداروں غسالہ غسل دیتے ہوئے عدداروں غسالہ جب غسل دے رہی ہے تو مولا نے اسے کہا سکینہ کے ہونٹ پر پانی نہ جائے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ماں کیوں عدداروں سے کچھ ہونا دیکھیں میں نے ایک آخری ہونے پھر آخری ہونے کہتے ہیں کہ میں نے ایک عالم سے سننا بشیر ناپر صالح کا اس بشیر نامی عالم نے کہا بشیر نقوی بشیر نقوی عالم نے کہا دیکھو امام نے کہا اس سکینہ نے مجھے دو وسیعت دے کی ایک وسیعت یہ کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے خون کو کنفانی نہ ڈالی میں نے پوچھا یوں بہن سکینہ با بھائیا آپ کو تو پتا ہے میرا ایک چھوٹا سا سلحار بھائی تھا جس کو میں جھوڑا جھوڑاتی تھی جس کو بابا بھائی پھلانے کے لیے لے کر گئے تھے سے شعبہ تیر کا پر واپد آیا تھا وہ پیاسا مارا گیا اور میں پانی نہیں بھی نہ جاتی آج رکمالاللہ دوسرا جملہ وہ کو آلی بیجین پہنا کنماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پولا میرا قربان چاہت ہے مجھے اسی میں دفنا دیئے گا اس لیے کہ میں قیامہ کے لیے گریبان چاہت گریبان اس سے پھٹے ہوئے گریبان جلال اٹھنا جاتی ہو اللہ سے کہوں گے یا اللہ اور کس جوروں میں مجھے اس طرح دے یقیم نہیں آگیا آج رکمالاللہ اچھا اب بہتفال روایتیں کیا کہتی ہیں روایتیں یہ کہتی ہیں اساللہ نے کہا اساللہ نے ہاتھ کھینچ لیا اور رو رو کر کہتی ہے مولا یہ بتائیے اس بچی کو کھنا بھی باتی ہے آج رو گے آج رو گے آج رو گے جرکی اولاد نہیں اولاد کے لیے دعا مانگو جرکی دلوں میں مراد ہیں وہ مراد ہیں مانگو حسین کچھ کی باری سکینا کا واضدہ دو آج رو جلیب ویدامن کا واضدہ دو آج رو اور خون زخمی قاروں کا واضدہ دے کر دو آگر آج رو یہ مانگنے کا وقت قمریدواری مجھے سے انہ دارانے سید شہدہ بھئی کیا ہوا کہا اس کے جسم پہلے بار سے پپ جگا ہے الگ نہیں ہونا ارے اس بچی کو بیماری گیا دی آری زین العمدین نے کہا بیماری کچھ نہیں دی یہ تادیانوں کے دقا ہے یہ تقاطوں کے دقا ہے اللہ علانت اللہ ہے اللہ علانت اللہ ہے اللہ علانت اللہ